ادھمپور لوگ سبا حلقے سے کاغریس امیدوار چودری لال سنگھ آج کاغذات نامزدگی داخل کریں گے وہ کٹھوا میں کاغذات نامزدگی داخل کریں گے خیال میں ہے کہ ادھمپور میں 19 اپریل کو پہلے مرحلے کے تحت ووٹنگ ہوگی چودری لال سنگھ کا مقابلہ بی جے پی امیدوار اور مرکزی وزیر ڈاکٹر جی تیندر سنگھ اور ڈی پی اے پی امیدوار جی ایم سروری سے ہے اور چرنجیت ہمارے سے جو چکے ہیں اس قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ چرنجیت آج چودری لال سنگھ کو نومینیشن فائل کرنا ہے کیا شیڈول تیہ ہوا ہے کتنے بجے وہ نومینیشن فائل کرنے پہنچیں گے اس سے پہلے وہ کہاں جائیں گے اور کیا آج کوئی سبا بھی ہوگی آج کو بھی سائل بتا دوں کی آج جو نامانکن کا آخری دن ہے اور اب تک ہی بات کروں تو اس سے پہلے ساتھ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ چنابی میدان میں آ چکے ہیں انہوں نے اپنا نامانکن یہاں پر درج کر دیا ہے اور آج آخری تاریخ ہے اور قریب بارہ ساڑھے بارہ بجے کے بیچ چودری لال سنگھ میں دکھانا چاہوں گا یہ نروائچن کارالے ہے جس کے باہر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر قریب بارہ ساڑھے بارہ بجے کے بیچ چودری لال سنگھ یہاں پر پہنچیں گے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر جو اپنا نامانکن جو ہے آج خودمپور لوگ سبا سیر سے درج کروائیں گے تو بتا دوں کی اس کے بعد جو ہے راملیلا میدان میں وہ ایک جنگ سبا کو بھی سمبودیت کرنے والے ہیں جس میں جو یہاں جب مکشمیر کے عدیقش ہیں بکال سول ان کے آنے کی بھی پوری شنکہ جتائی جا رہی ہے اور کئی لوگ جو ہیں چودری لال سنگھ کو سننے یہاں پر پہنچنے والے ہیں جی بلکل آج چونکہ آپ نے بتایا کہ آخری دن ہے تو کل ملا کر دیکھا جائے کہ جو ادھمپور کی جو سیٹ ہے اس کو لے کر جتنے بھی نومنیشن فائل ہونے تھے آج ہی وہ سارے فائل ہو جائیں گے چاہے وہ کوئی انڈیپنڈنٹ ہو یا کوئی بھی آپ نے بتایا کہ اب تک کل ساتھ نومنیشن فائل ہو چکے ہیں چودری لال سنگھ کا آج آٹھوہ ہوگا کیا بحسوس کر رہے ہیں آپ کتنی سرگرمی بڑھ گئی ہے ادھمپور یہ جو لوگ سبا شیطر ہے اس میں اور دو کہیں نے کہیں دیکھایا تو چودری لال سنگھ اور دکٹر جی تیندر سنگھ کیسے ٹکر ہونے کی امیت جتا رہے ہیں آپ بلکل جس طرح بھی سال کل بھی ہماری بات رہی تھی کہ مقابلہ اس پار ترکنی ہی دیکھا جا رہا ہے ایک طرف جی ہم سروری ہیں دوسری طرف چودری لال سنگھ تو ساتھ ہی ساتھ دو بار کے جو میمبر پارلیمنٹ رہے ہیں یہ تین بڑی جو چہرے ہیں جو میدان میں پوری طرح سے آ چکے ہیں اور کل بھی جس طرح سے جی تیندر سنگھ کی ایک ریلی تھی وہ بھی رنگر میں تھی اور لال سنگھ جو ہیں اپنے کئی علاقوں میں اپنے جو چیتر ہے سنسدیہ چیتر وہاں پر لگاتار جو ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں اور جی ہم سروری کی بات کریں تو کل انہوں نے بھی اپنا نامانکن جو ہے کٹھو ہمیں درز کیا اور پارٹی کے جو فونڈر ہیں گلام نبی ازاد انہوں نے بھی ایک ریلی کو یہاں پر مخاطب کیا یہاں ریلی جن سبب اور سنبودیت کیا اور ڈیمانڈ جو ہے انہوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے پکشمے کی ہے تو اسی طرح ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا اپنا جو ازنڈا لے کر نکلی ہویا اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں رزانے کا پریاس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو جیتایا جائے تو آج ایک بڑی سمبابیت دیکھا جا رہا ہے کہ ایک لال سنگھ جو ہے یہاں کے ستھانیے نیتا ہے تو ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کے یہاں پہنچنے کی امید جتائی جا رہی ہے اور راملیلہ میدان جس طرح آپ تصویریں دیکھے ہیں کہ پیاریاں وہاں پر کی جائے رہی ہیں سرکشا کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں اور یہاں سے یہاں حصہ میں ہم کھڑے ہیں یہ نیرواشن کارلے بلکل سامنے کے تصویریں ہیں اور یہاں پر قریب بارہ ساڑھے بارہ مجھے چودری لال سنگھ اپنے سمرتوں کو کے ساتھ پہنچیں گے حالانکہ پانچ لوگوں کو ہی ازادت دی گئی ہے اندر جو نیرواشن ادھیکاری ہے ان کے سمکش جانے کی اور جو نامان کا درج کرنے کے پانچ لوگ یہاں پر انٹر ہو سکتے ہیں باقی سمرتک جو ہے ان کے وہ باہر رہیں گے اور اس کے بعد ایک ریلی کے روب میں جو ہے راملیلہ میدان کی اور جو ہے وہ چودری لال سنگھ اپنے سمرتوں کے ساتھ کھوچ کریں گے اور وہاں پر کئی کانگریس کے نیتا دیگرز وہاں پر پہنچیں گے اور لوگوں کو جو ہے وہاں پر سمبودی کیا جائے گا اور ترکنی مقابلہ جو ہے اس بار اسی پر دیکھا جا رہا ہے جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ جی ہم سروری ہے وہ بھی چناب علی میں ایک اچھا بڑا چیرہ مانے جاتے ہیں اور دوسری طرف دو بار کے انپی چودری لال سنگھ اور دس سال بار پھر کانگریس میں گر باپسی اور کانگریس سے ہی دو بار انپی میمبر پارلیمنٹ رہے اور اس کے بعد کے اندر میں منطری رہے ڈاکٹر جیتن سنگھ وہ بھی دو بار کے سنسد ہیں بڑے مارجن کے ساتھ پچھلی بار وہ جیتے تھے اور اس بار مقابلہ جو ہے کئی نہ کئی کڑاب ہونے والا ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو آج نومنیشن فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے اور آخری تاریخ میں کانگریس سے طرف سے جو پرتیاشی ہے چودری لال سنگھ ادھمپور لوگ سباچی کے لیے آج وہ اپنے نومنیشن فائل کرنے والے ہیں قریب بارہ یا ساڑھے بارہ وجہ کہ آس پاس وہ نومنیشن فائل کرنے کے لیے پہنچیں گے اگلی خبر جمع کشمیر ہائی کورٹ ٹیویزن بیچ نے مانی لانڈرنگ کیس میں چودری لال سنگھ کی زمانت منسوخ کرنے کے لیے ایڈی کی طرف سے دائر درخواست کی اگلی سماعت کی تاریخ بیس اپریل مقرر کی ہے چودری لال سنگھ کے وکیل دفاع فہیم احمد نے بتایا کہ ایڈی نے لال سنگھ کو دی گئی زمانت کو مسترد کرنے کے لیے ہائی کورٹ پر درخواست دائر کی تھی اور کیس سماعت کے لیے درج تھا عدالت ہے سماعت بیس اپریل تک پلدوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے